السلام علیکم ویوار ویوار میرے کوگو کو اچانک سانس کا تھوڑا مرض ہو گیا ہے جس کے لئے سے میں اس کا خیوہ بنا رہی ہوں یہ سردیوں کے لئے خیوہ امپورٹنڈ ہوتا ہے مروہیوں کو دینا پڑتا ہے اگر ان کو سانس کا یا ریشی کا پرابلم ہو جائے اس کے لئے میں نے تھوڑی سی دالچینی لانگ اور یہ گڑھ ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ اجوین ہے اور یہ تھوڑی سی چائے کی پتی ہے اور اگر ہو سکت توسہ آدھرک اور لیسن بھی لیا ہے اب ان کو میں تخریفاً تین لیٹر پانی میں گھولو کے اور ان کو پکاؤں گی اور جب یہ خیوہ تیار ہو جائے گا تو پھر میں مروہیوں کو دوں گی یہ ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ یا دو مرتبہ دیں تو اس نے مروہیوں کو اس کا ریشی کا سانس کا مرض نہیں ہوتا ہے میرے کوکو کو اسٹم ہو گیا ہے دعا کیجئے کہ وہ ٹھیک ہو جائے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو کس طریقے سے تیار کرتے ہیں اور کیا کرنا پڑے گا کتنے لیٹر پانی لینا پڑے گا دکھاتی ہوں میں جی ویور یہ دیکھیں تقریباً میں نے دو لیٹر پانی ہے ابھی میں اس میں اور پانی ایٹ کروں گی تھوڑا سا اور پھر میں خیوہ بناوں گی اور یہ تقریباً دو سے ڈھائی لیٹر پانی ہے ابھی تھوڑا سا پانی اور ایٹ کرنا پڑے گا اس کا نام تقریباً یہ تین لیٹر میں صحیح رہے گا ڈھائی لیٹر بھی صحیح ہے کیونکہ مولگی ایک ہفتے میں صرف ایک مرتبہ ہی دیں یا دو مرتبہ دیں اور یہی پانی کے لیے دیجئے گا اور ان کو تھوڑا پیاسا رکھیں تاکہ وہ تھوڑا ہی پیئیں ان کو ایسا کرنا پڑتا ہے مرگی کو دیں گے مرگی کو دیں گے تاکہ وہ ایسی لی ہو ورنہ یہ پرابلم ہوتا ہے ان کو کھانے میں اور سب کچھ کرنے میں اور انشاءاللہ دیکھیں گا یہ اب تیار ہوگا اور کوکوس ہی ہو جائے گا اور کیونکہ میں ہی مرگیوں میں سردی کا تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے سردی کی نیمت ہے مرگیوں کے لیے یہ خیبہ بنا کے ان کو دیا جائے گا جی ویور یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کھول گیا ہے بالکل اب میں اس کو تقریبا پانچ پانچ منٹ تک کھلاؤں گی اور پھر اس کے بعد چھان کے تھنڈا کر کے مرگیوں کو دے دوں گی یہ سانس اور ایشے کے نہ ہوں مرگیوں کو اس کے لیے بھی اور اگر ہو جائے تو یہ یہ خیبہ دیں گے اس کے لئے میں میڈیسن کا میں نیکس ویلوگ میں بتاؤں گی کہ میڈیسن کیا دینا ہوگا ٹھیک ہے اللہ حافظ